آج کی سب سے بڑی خبر ششیت حلور کی پتنی سنندہ پشکر کی موت زہر سے ہوئی تھی یہ بڑا خلاسہ سنندہ کی موت کی جانچ کر رہی ایمز کی ایک میڈیکل کامیٹی نے کیا ہے کامیٹی کے رپورٹ میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ موت زہر کی وجہ سے ہوئی لیکن کس زہر سے موت ہوئی اس بارے میں ابھی خلاسہ نہیں ہو پایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ موت کی وجہ والے زہر کی پہچان بھارت کی لیم میں نہیں کی جا سکتی ریپورٹ سے خلاسہ ہوا ہے کہ سنندہ نہ تو بیمار تھی نہ انہیں کوئی ایسی بیماری تھی جس سے موت ہو جائے زہر سے ہوئی سنندہ پشکر کی موت سنندہ پشکر معاملی میں بڑا خلاسہ یہ دیش کے سب سے بڑے میڈیکل سنستان ایمز کی رپورٹ ہے اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ پورکیندری منتری شاشی تھرور کی پتنی سنندہ پشکر کی موت زہر سے ہوئی تھی ایمز کے تین ڈاکٹروں کی ٹیم نے سنندہ کی فائنل پوشٹ میٹم رپورٹ پولیس کو سوپ دی ہے اس رپورٹ کے مطابق سنندہ کے شریر میں زہر کی انش ملے ہیں اور یہی سنندہ پشکر کی موت کی وجہ ہے فائنل پوشٹ میٹم رپورٹ میں چھے طرح کی زہر کا ذکر کیا گیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے لیب میں ان زہر کو ڈیڈیکٹ کرنے یعنی پتہ لگانے کی سو بدھا نہیں ہے لیکن سنندہ کی موت ان چھے میں سے کسی ایک زہر سے ہوئی ہے اتنا ہی نئی ڈاکٹروں نے پوشٹ میٹم کی فائنل رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ سنندہ کو کسی طرح کی دل کی بیماری نہیں تھی ان کا ہاتھ سوست تھا نہ ہی انہیں کسی طرح کی ہائپرٹینشن کی سمسیہ تھی ساتھ ہی وہ ڈائیوٹیز کے روک سے گرسط نہیں تھی بوشٹ میٹم کی فائنل رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ سنندہ پشکر کو چھوبر کلوسز یعنی ٹی بھی نہیں تھی اور نہ ہی انہیں برین، لنگ، لیبر اور کڈنی کی کوئی بیماری تھی بوشٹ میٹم رپورٹ میں ساہ دور پر لکھا گیا ہے کہ سنندہ پشکر کی ڈیڈ باڈی کی پوری طریقے سے جانچ کی گئی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی بیماری کی لکشن نہیں پائے گئے ہیں یہی نہیں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنندہ کا شب جس پلنگ پر ملا اس کی جانچ ضروری ہے پلنگ کی بیڈ شیٹ اور گدے کی بھی فورنسک جان ضروری ہے لیکن سب سے چونکانے والی بات ہے کہ یہ نئی پوشٹ میٹم رپورٹ پرانی پوشٹ میٹم رپورٹ سے بلکل لالک ہے پرانی رپورٹ میں سنندہ کی موت کی وجہ دوا کا اوورڈوز بتائی گئی تھی لیکن تازہ رپورٹ اس کی وجہ سہر بتا رہی ہے پرانی رپورٹ میں سنندہ کی بیماری کی بات تھی لیکن نئی رپورٹ کے مطابق سنندہ کو کسی قسم کی بیماری نہیں تھی تل، لیور، کڈنی اور پھیپڑے سب ٹھیک تھے زائر ہے نئی پوشٹ میٹم رپورٹ نے سنندہ کی موت کے معاملے کو اور علچہ کیا ہے بڑا سوال ہے کہ سنندہ کے شریر میں زہر کیسے پہنچا اس بارے میں سنندہ کے پتی ششی تھرور سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے سوال کو سن کر بھی انسنا کر دیا تھرور چپ ہے لیکن سنندہ کی موت پر پہلے دن سے ہی سوال کھڑے کرنے والے بی جے پی نیتا سپرمنیم سوامی کو ایک اور موقع مل گیا ہے انہوں نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کر ڈالی کوئی کانگرس پہلے بھی چپ تھی اور اب بھی چپ ہے وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے یہ کہا ہے کہ ان کو جہر کے کارن وہ مری ہے وہ ایک پراکرٹی کارن سے نہیں مری تو اس پر اب جانچ ہونی ہے اس میں ایک ایسائی ٹی یعنی چار پانچ جانچ کی جو ایجنسیز ہیں ان کا ایک کمیٹی بنانے چاہیے سی بی آئی کے عدیق شطہ میں اور اس پر جانچ ہونی چاہیے دیکھئے یہ ریپورٹ ہم نے دیکھی نہیں ہے دیش میں قانون کرا جائے قانون اپنا کام کرتا ہے تو جب تک ریپورٹ نہ دیکھ لی جائے اس پر ٹپڑنگ کرنا اچھت نہیں ہے غورت علم ہے کہ سنندہ پشکر کا شب سترہ جنوری کو دلی کے ہوتل لیلہ میں ملا تھا پولس کے مطابق سنندہ کے کمرے سے نہ تو کوئی سیوسائی نوٹ ملا تھا نہ ان کے شرین پر چوٹ کے نشان تھے لیکن اپنی موت سے ٹھیک پہلے سنندہ نے جو ٹویٹ کیے تھے اس سے ان کی موت پر سوال کھڑے ہونے لگے تھے سنندہ نے شنشی تھرور اور پاکستان کی پترکار مہر تراد کی نزدیکیوں پر ٹویٹر کر ناراض کی چتھائی تھی کمال کاشک انڈیا ٹی وی تلی تو اب ایسے بہت سے سوال ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس سے ڈاؤٹ جو ہے وہ اتپن ہوتا ہے کیونکہ میڈیکل ٹیم کے مطابق چھے میں سے کسی ایک زہر کی وجہ سے سنندہ کی موت ہوئی تھی ریپورٹ میں سب سے پہلے نام ہے تھیلیم کا یہ تھیلیم کا نام سب سے پہلے شریر میں موجود ترل پردارت میں یہ تھیلیم مل جاتا ہے جس کے بارے میں ایک آ جا رہا ہے کہ جو انڈین لیپ ہے اس میں اس کی پشٹی نہیں ہو سکتی ہے اور تھیلیم جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ زہر میں موجود ہو جس زہر نے مارا ہو اس میں ایک یہ تھیلیم بھی ہو سکتا ہے پوٹیشیم کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے پولینیم دو سو دس یہ ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت زہریلہ پدارت ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ ہوتا ہے کچھ میلی گرام سے ہی اس میں موت نشچت ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہم رکھ کریں نیریم آلینڈر یہ بھی ایک ایسا زہریلہ پدارت ہے جس کا ذکر ہم کر رہا ہے یہاں پر یہ پولینیم دو سو دس کا ہم نے ذکر کیا اب ہے نورینیم آلینڈر کنیر کے پودے سے نکلا ہوئے یہ زہر ہوتا ہے اور یہ بھی شریر میں جیسے ہی پہنچتا ہے بہت زیادہ یہ جان لیوہ ہوتا ہے اس میں بھی وقتی کی جان چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف سامپ کا زہر جو کی بہت زہریلہ ہوتا ہے سامپ کے زہر کے کیمیکل کی پہچان بھی بہت مشکل ہوتی ہے اسے تب ہی لیک آگیا کہ وصرا ریپورٹ میں اب تک اس کی صرف اتنی پشٹی ہوئی ہے کہ زہر سے موت ہوئی ہے لیکن کون سا یہ زہر ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا یہ سب ایسے زہر ہو سکتے ہیں جو کی ریپورٹ میں بھی کئی بار نہیں آتا ہے جلد ہی اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے وقتی کے اندر جب یہ جہر جاتا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے پوٹے لے بائل زہر پرکاش پڑتے ہی جلد ہی یہ نشت ہو جاتا ہے اور شریر میں اس کی پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہیں ایک اور زہر کا اگر ہم ذکر کرے ہیروین شریر میں اس کی پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا کچھ کنزوم کیا ہوا ہے یا ایسے کچھ سے پتار سے کسی وقتی کی موت ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کی پہچان کرنا تو ہم بات کر رہے ہیں سنندہ پوشکر کی موت سے جوڑی نئی ریپورٹ کی جس میں کہا گیا کہ سنندہ کی موت زہر سے ہوئی تھی آشیش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش بہت سے سوال اس میں کھڑے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وصرا ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ زہر سے موت ہوئی ہے لیکن ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زہر کو اب پتہ نہیں اس کا لگائے جا سکتا کہ یہ کونسا زہر ہے کیسے دیا گیا اس کے بارے میں کیا ریپورٹس آ رہے ہیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو میرے ہاتھ میں جو ریپورٹ لگ رہی ہے یہ ریپورٹ جو ہے ایم سنستان کے دپارٹمنٹ آف فورنسک میڈیسن اینڈ ٹاکسولوجی دپارٹمنٹ نے بنائی ہے اس میں کافی سمیں سے جو سنندہ پوشکر کی اگر ہم موت کی بات کریں تو اس میں کافی زیادہ سوال کھڑے ہوتے تھے جس میں پریوار والے بھی آروپ لگاتے تھے کہ یہ کوئی نیچرل ڈیتھ یا پھر اوور ڈرگس کی ڈیتھ نہیں ہے اس میں ہتیا کی گئی ہے جس کے بعد اپریل کے مہینے میں دلی پولیس کے جو کمیشنر ہے وہ ایم سنستان سے ملے ایم سنستان میں انہوں نے کلیر لیے بات کی کہ جو پہلی جو دو ریپورٹس آئی ہیں جو شروعات میں جو پوسٹ مارم کی ریپورٹ آئی تھی اس میں یہ بولا گیا تھا کہ اوور ڈرگس کے قارن ان کی موت ہوئی ہے وہیں پہ جو اگر ہم بات کریں جو وسرا کی ریپورٹ آئی تھی وسرا کی ریپورٹ نے ان سریعوں کو ڈینائی کر دیا تھا کہ اس میں نہ ہی کوئی ڈرگس ہے اور نہ ہی کوئی پائزن ہے اس کے بعد جیادہ جسے کہتے ہیں اٹکلے کھڑی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد دلی پولیس کے کمیشنر ایم سنسطان سے ملیا اور انہوں نے کہا ایک فائنل کنکلیزن ریپورٹ ہمیں دی جائے اس ریپورٹ کے آدار پہ یہ دلی پولیس کو یہ ریپورٹ دی گئی اور اس میں کلیرلی منشن کیا گیا ہے کہ ان کی جو باڈی ہے جو اس کا رشرف جو ملا تھا اس میں پائزن ملا گیا تھا چھے طریقے کے پائزن اس میں بتائے گئے ہیں ان چھے پائزن کی جو اگر بات کی جائے تو جب پولیس نے بھی اس بارے میں پوچھا ہے اور یہاں تک جو ابھی ایکسپورٹ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ باہر ڈیٹیکٹ ہو پاتے ہیں اس میں تھوڑا سمیں لگتا ہے جلدبازی میں یہ نہیں بتا جا سکتا جس ریپورٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ ایکسکلوسیو ریپورٹ انڈیا ٹی وی کے پاس بھی اور ان چھے پائزن کا ذکر ابھی ہم نے درشکوں کو بتایا بھی کیا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا اس باتچیت کے لیے سنندہ پشکر کی موت سے جڑی ایک اور بڑی خبر سنندہ پشکر کے پریوار والوں نے سنندہ کی ہتیا کا شک جتایا ہے پریوار نے فائنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے ادھار پر سی بی آئی جانچ کی مہنگ کی ہے پریوار والوں نے اس معاملے میں سنندہ کے پتی ششیر ثرور پر گمپیرہ روپ لگائے ہیں سنندہ کے بھائی اشوک کمار کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے سے اس بات کا شک تھا کہ سنندہ کی ہتیا کی گئی ہے یہ اسی دن پڑا لگ گیا تھا کہ جب یہ ادھر ہوتل میں رہنے کے لئے آئے جب آج کل سی سی ٹی وے ادھر کیمرہ بھی کام نہیں کر رہا تھا یہ پلاننگ پہلے بنا ہوا تھا جب وہ گھر سے ہی نگلے تھے تو اس کے بعد آگر اس کی میڈم بیمار ہوتی تو وہ تھوڑی اس وقت میٹنگ میں جاتا وہ تو اسی کے ساتھ ہوتا تو اوپر سے اس دن بھی خبر آئے کہ جیسے ششی ثرور میٹنگ میں جاتا ہے سبوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اُس دن اس نے کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا کسی کے ساتھ گپ شب بھی نہیں کی چپ چاپ کر کے وہ اپنے سیٹ پر بیٹھا تھا تو اسی پریشانی میں وہ تھا ہمیں پہلے پتا تھا کیمرہ بھی نہیں لگے تھے اتنے بڑے ہوتل میں پہلے ہی پلاننگ تھا کیسے کرنا تب سرکار میں منتری بھی تھے تب منتری بھی تھے آپ کو پتا ہی آپ کو پتا بھی ہے اس کو بلکل بلکل ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑا دیں جائے